موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام زیر بحث میں خوش آمدی میں ہوں آپ کا مزمان زوک احمد ناظرین پندرہ سبتمبر دوہزار چوبیس بروز اتوار حکومت پر امید تھی کہ آئینی ترمیم لے آئی گی اور رات گیارہ بجے تک وفاقی وزراء یہ کہتے رہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں لیکن رات گیارہ بجے سے کچھ دیر قبل جے یو آئی فے کا ایک بیان سامنے آتا ہے مولانا غفور حیدری میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت کو اتنی جلدی کیا ہے آرام سے کر لیں گے اور اس کے بعد پارلیمنٹ کا یہ اجلاس غیر معینہ مدد تک ملتوی کر دیا جاتا ہے معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا اس کے بعد پورا ہفتہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور جو لوگ حکومت کے بہت قریب نظر آ رہے تھے آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ دوریاں پڑھنا شروع ہو گئی خاص طور پر بلاول بٹو زرداری نے مولانا فضل رحمان سے اس کے بعد ایک ملاقات کی ان کی رہائشکہ پر اس ملاقات کے اندر بلاول بٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم ایک علیدہ ڈرافٹ لے کے آ رہے ہیں آئینی مسویدہ لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد مولانا فضل رحمان نے ایک ملاقات کی اسد کیسر صاحب کی رہائشکہ پر ان سے اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے بات ذاتہ طور پر اعلان کیا کہ ہم ان تمام ترامیم کو اس مسویدے کو مسترد کرتے ہیں جو حکومت لے کر آ رہی تھی اس تمام تر تناظر کے اندر مولانا فضل رحمان نے آج بھی ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ مسویدہ کے حوالے سے بتایا گیا لیکن جب ہم کاپی مانگتے تھے تو دین ہی جاتی تھی اور بہت سے ابحام تھے ہم نہ تو پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں اور نہ ہی حکومت کے ساتھ ہیں ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں اب تین ڈرافٹ سامنے آگئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ڈرافٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے ٹو تھرڈ میجارٹی چاہیے ہوتی ہے تو یقینی طور پر تمام جو حکومت کی اتحادی جماعتیں اور حکومت ہے اور اس کے ساتھ آپوزیشن کی کسی ایک اہم جماعت کا ساتھ ہونا لازمی ہے تب ہی یہ آئینی ترمیم مکمل ہو سکتی ہے یا اتفاق رائے سے منظور ہو سکتی ہے اب حکومت اس آئینی ترمیم کو کیسے منظور کرائے گی یہ ایک اہم سوال ہے اور ممکنہ طور پر دو پلان نظر آ رہے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں ہم پلان اے کا ذکر کریں گے جس پر یہ ساری میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اپنے پینلس کو انٹرڈا دیتے ہیں نجم ساکر صاحب سینے تجیہ اکار ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ راو خالد صاحب سینے تجیہ اکار اس کے ساتھ ساتھ ساکر بشیر صاحب سینے تجیہ اکار تینوں میمانوں کا بہت شکریہ میں نجم ساکر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور بنیادی سوال جو کہ اتوار والے دن عبدالغفور حیدری صاحب نے اٹھایا تھا اسی سے آغاز کرنا چاہوں گا اس ڈیبیٹ کا کہ حکومت کو آخر اتنی جلدی کیوں ہے کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے جو میری رائے ہیں یہ جو معلومات ہیں جو ہم نے دیکھا تھا تقریباً دس مہینے تک بحث ہوئی تھی لیکن حکومت یہاں پر چاہتی تھی کہ ایک ہی رات کے اندر یہ آئینی ترمیم منظور کروالی جائے اور اس پر بحث بھی نہ ہو تو اب آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان تمام تر میل ملاقاتوں کے بعد حکومت اس پوزیشن پر موجود ہے کہ دوبارہ اپنی شرائط پر اور اپنے ڈرافٹ کو منظور کر آ پہنے حکومت کا لگتا ہے جو اس وقت فرائز منصبی ہے نا ان کے اس میں نمبر ون اور نمبر ہنڈرڈ وہ یہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم اب کرنی ہے یاد رہے کہ پہلے یہ تھا کہ جی اپنی جب اپنی مرضی کے جج صاحب ہوں گے جس منصور علی شاہ کو نہیں بننے دینا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن ہوگی اور باقی تین چار ترمیم ایسے ہی یعنی بھرتی کے طور پر بیچ میں ڈالی گئی اب یہ ہے کہ اب یہ حکومت وقت کی عزت کا مسئلہ بھی بن گیا ہے اور یہ صبحی جو ہوئی ہے کہ آپ رات کو کہہ رہے ہیں کہ جی نمبر پورے ہیں اور بزنس ایز یوجول تھا یہ تو پاکستان کی تاریخ بری پڑی ہے کہ آپ نے جب نمبر پورے کرنے ہوتے ہیں تو آرام سے ہو جاتے ہیں سینٹ میں بھی ہو جاتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں بھی ہو جاتے ہیں اور جس قسم کی مسکراہت اس وقت حکومت وقت کے ایم این ایز کے خاص طور پر چیروں پر ہوتی ہے وہ ہم نے اس دفعہ بھی دیکھا یعنی خاجہ عصف صاحب بہت مطمئن تھے سارا کچھ ٹھیک تھا رانہ سناؤلہ صاحب بھی اپنی باتیں کر رہے تھے اب یہ جب یہ اچانک ہوا ہے میرے خیال میں یہ بہت زیادہ یعنی یوں سمجھئے کہ حکومت کے لیے سبکی تو ہوئی ہے یہ ان کے لیے حیرانی کی بھی بات ہے کیونکہ مولانا صاحب نے اگر آپ تاریخ دیکھیں یعنی پارلیمنٹ کی تاریخ اور مولانا صاحب کا رول دیکھیں تو مولانا صاحب بڑے فلیکسبل رہے ہیں اور وہ نورملی یہی ہوتا ہے کہ آخر میں وہ مان جاتے اس دفعہ وہ نہیں مانے اور پڑھتو پڑ گیا اب یہ ہے کہ یہ عزت کا مسئلہ بھی بن گیا بزنس ایس یو جول تھا لیکن مہمہ بن گیا اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے کہ آپ کی آئینی طرح میم جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی پہلی بات تو سبب آپ نے بھی اپنے انڈروں میں بتایا کہ مولانا صاحب ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ اپنی طور پر میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ حکومت وقت کو یہ کریڈٹ نہیں دینا چاہتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو طاقتور حلقوں میں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ پی 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 کو جائے اب یہ ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پیچھے جانا پڑے گا یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا جو لوگ کریڈٹ نہیں دینا چاہتے انہی لوگوں کی وجہ سے پھر نمبر بھی پورے نہیں ہوئے مسکراتیں بھی آ رہی تھی تو کیا وجہ ہے وہ کہا جاتا تھا یہ ایک پیج پر ہے دیکھئے دیکھئے یہ جو پیج والی بات ہے نا آج تک سمجھ نہیں آئی مجھے کہ اس پیج والی کا مطلب کیا ہے لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بالکل پیٹینٹ سوال ہے کہ جب نمبر پورے ہو جاتے تھے رات و رات یا خجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے تو وہ کون لوگ تھے جو نمبر پورے کراتے تھے اس دفعہ لگا کہ وہ لوگ بیچ میں نہیں ہیں اسی لیے تو تین تین چار چر دفعہ وزیراعظم کو جانا پڑ رہا ہے سدر زرداری صاحب جا رہے ہیں بلاول صاحب جا رہے ہیں کون ہے جو نہیں گیا لیکن بن نمبر پورے نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جو تقنیقی ساری باتیں تھیں جو کہ پہلے کرا لیتی تھی وہ ان موجود نہیں ہیں یا وہ سارے حلقے جو چاہتے ہیں کہ کھل کے بتایا جائے کہ جی یہ حکومت نا اہل ہے کہ میں نہیں کہہ رہا میرا تجزیہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا پرفارم کریں گے معیشت میں آپ کیا پرفارم کریں گے آپ سے تو نمبر پورے نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے اور آج ہی کی خبر ہے یہ جو یہ بلاوز یعنی زرداری صاحب کا ایک تو پرسوں کا بیان اور ایک آج کی ملاقات مولانا صاحب سے اس سے یہ تاثر اور زیادہ زور پکڑتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا نام آئے اور اندر خاتے میں پیپلز پارٹی بھی شاید یہی چاہتی ہے کہ ان کا اب جو ہے نا وہ ٹائم آ گیا ہے اب اس پہ آئندہ کیا ہونے والا یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ آئینی طرح میم حکومت کی عزت کا مسئلہ بن چکا ہے میرے دو سوال ہیں یہاں پہ بڑے اہم اور وہ چاہیں گے ہم نو ہم کے ہمارا پینل بھی اور آپ بھی اس پہ سوچیں اور آپ کے لاکھوں دیکھنے والے یہ اچانک آئین اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ ساری چیز آئین کو تو آپ سمجھتے تھے کہ ایک کعوض کا ٹکڑا ہے اور اس میں پتہ نہیں امنٹمنٹس کتنی ہو گئی ہیں اور پھر اچانک ابھی کیوں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے ہیں تو پھر عدالت کو بند چون نہیں کر دیتے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جی ہمارے فیصلے کرنے والے چاہتے ہیں پروگرام کے دوسرے اسے میں اس کو تفصیلاً ڈسکس بھی کرتے ہیں جو آپ چیز کہہ رہے ہیں کیونکہ آئینی معاملات کے حوالے سے پارلیمنٹ کرتے ہیں آخری بات یہ ہے اس وقت کی کہ جمہوریت کے اصول اور اخلاقیات سب ایک طرف پڑے ہیں اور اس کے ساتھ ایک یوں سمجھئے کہ امبار لگا ہوا ہے مسائل کا اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی کرسیاں مضبوط کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا جتنا بھی ٹائم ہے چھ مہینے ہے ایک سال ہے تین سال ہیں ہم اس میں اپنی مرضی کے فد اور عدالت کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو لوگ اپنے دور میں جو اپنے حق میں فیصلے کرانے کے لیے کرتے تھے اور ہو بھی جاتے تھے وہ زیادہ دیر تک ان کے حق میں نہیں رہتے تھے راو خالد صاحب ایک تو یہ ٹائمنگ کا جو سوال اٹھایا گیا ہے نجمہ ساکت صاحب کی جانب سے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ 25 اکتوبر جو ہے نا ہر گزردے دن کے ساتھ قریب آتی جا رہی ہے اور جو خبریں اور جو ممکنہ ڈرافٹ ہمارے سامنے آیا ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ 25 اکتوبر سے بہت ریلیٹ کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ٹائمنگ اور دوسرا تین قسم کے ڈرافٹ آپ سامنے آ رہے ہیں تو ایک ڈرافٹ مولانا صاحب کا ہے ایک پیپلز پارٹی کا ہے ایک حکومت کا ہے تو کون سا ڈرافٹ آپ کو جیتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں مجھے تو ابھی تک جو ساری سینس آئی ہے اس پورے مسئلے کی یہ ایک سٹارم میں ٹیک اپ جو ہے نجمہ ساکت نے بھی اچھی بات کی یہ مسلم لیگ نون کے کمبل گا رول ہے کہ اس کا جو ہے نا کس طرح اس کو فارق کیا جائے کس طرح اس کو نکمہ اور ناہل ثابت کیا جائے کہ اس کے پرلے کچھ بھی نہیں ہے جہاں تک ڈرافٹ کی بات ہے تو اس میں دیکھیں اوورال اس کی ٹائمنگ اور باقی چیزوں کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان نے آج بھی بات کی پہلے بھی کی تھی وہ کہتے ہیں کہ بدنیتی نظر آتی ہے اس میں بدنیتی کی وجہ کیا ہے شاید امنٹمٹس بہت اچھی ہوں بدنیتی کی وجہ وہ ٹائمنگ ہے اور ٹائمنگ کے اوپر جس طرح سے زور لگایا جا رہا ہے پچیس اکتوبر کی آپ نے بات کی ڈیڈ لائن جیسے ایک مقرر ہوگی ہے کہ پچیس اکتوبر تک یہ کرنا ہے تو پچیس اکتوبر تک کیوں کرنا ہے تو پھر آپ کے ذہن میں نیچرل ہی آتی ہے چیف جسٹس ایک ریٹائر ہو رہے ہیں پچیس اکتوبر کو اس سے پہلے کوئی ایسی امنٹمٹس کرنی کیا ضروری ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ رک جائے یا کوئی ایسی عدالت بن جائے جہاں پہ وہ جا کے ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے اس قسم کی باتیں سننے میں بنیادی طور پہ آ رہی ہیں لیکن جو اصل جو بنیادی مسئلہ ہے اس میں وہ یہ سمجھنے کا ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو سیاسی سیاسی لیڈروں کو سب کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے پرابلم کیا ہے سب کو پتا ہے مثال کے طور پہ کہ یہ دل کا درد ہے دل کی تکلیف ہے آرٹیز بلوک ہوئی ہوئی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں گھٹنے کا علاج کرنا ہے ہم نے اگر گھٹنا ٹھیک ہو بھی جائے تو کیا دل پراپر کام کرنا شروع کر دے گا نہیں وہ ڈاکٹر کا انتخاب یہ ایمنٹمنٹس آ جاتی ہے ڈاکٹر کا انتخاب ہی تو کیا جا رہا ہے جی وہ یہی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ڈاکٹر کا انتخاب ایسے کا کریں گے جس کو پتا ہے کہ درد دل کا ہے لیکن وہ آپ کو گھٹنے کے ایکسے کروا کے اور گھٹنے کا علاج شروع کر دیتا ہے تو گھٹنا پتہ نہیں خراب ہے یا نہیں ہے مزید خراب ہو سکتا ہے اس سے ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اصل مرض وہیں پہ موجود رہے گی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ امنٹمنٹس کر لیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے ہیں کیس سپریم کورٹ میں نہیں آئے گا کیا یوسوزہ گلانی جیسا کیس نا اہلی کا نہیں آئے گا عدالت میں اس طرح کے بے شمار کیس بھٹو صاحب کی پانسی جس طرح ہوئی جس کیس میں کیا اس قسم کے کیسز کا راستہ بند ہو جائے گا میرا خیال ہے نہیں ہوگا جب تک اب اصل مرض کی طرف نہیں جائیں گے اپنے پورے سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے اس رکھ تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے میں ایک اور مثال دیتا ہوں بلاول صاحب کی یاد دہانی کے لیے ان کے نانا نے 1973 کا کانسیوشن بنایا جس کے بیسک سیلینٹ فیچرز تین بنیادی چیزیں تھی اس میں نمبر ون تھا کہ اصل حاکمیت خدا تعالی کی ہوگی جو عوام کے ذریعے چوزن رپیزنٹیٹیو اس کی رپیزنٹیشن کریں گے ان کی نمائندگی کریں گے نمبر ٹو تھا اسلامی احکامات کے متسادم کوئی آپ لاؤ یا کانون نہیں بنا سکتے نمبر تھری تھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ جو لنک کرتی ہے ان کے نانا نے چار امنڈمنٹس کی تین چار پانچے کی تو پہلی دو بھی تھی پہلی بگلہ دیش کے لیے تھی دوسری احمدیوں کے لیے تھی باقی چار امنڈمنٹس انہوں نے آج کی امنڈمنٹس آپ اٹھا لیں اور وہ اٹھا لیں تین چار پانچے آپ کو اگر کوئی فرق نظر آ جائے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ فرق تھا تین یہ تھی کہ جو ڈیٹینشن ہے آثورٹی جس کے پاس اختیار سیاسی مخالفین کو ڈیٹینشن دینے کا ان کا پاورفل کر دیا گیا ان کے اختیارات بڑھا دیا گیا کہ وہ جب تک بردی ڈیٹین کریں اس کے بعد دیکھا گیا کہ ہائی کورٹ سے اس کو زمانت دے دیتی تھی فورت امنڈمنٹ لائی گئی ون نائنٹی نائن کے ان کے اختیارات کرٹیل کر دیا گیا کہ وہ زمانت نہیں دے سکتے ان کے لئے فیفت امنڈمنٹ پھر لائی گئی جس میں حفیظ پیزادہ صاحب نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا جو آج ہم سن رہے ہیں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو جوڈیشری ایگزیکٹیو کے معاملات میں مکرنا کہ معاملات مداخلت کر رہی ہے یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے یہ ہائی ٹریزن ہے اور اب اس کو پرداش نہیں کر سکتے اس کے بعد سی جے کی ٹرم جو ہے فکس کر دی اس کے بعد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلہ رازمی قرار دے دیا توہینِ عدالت کا اختیار کم کر دیا گیا یہ ساری چیزیں کی گئیں پھر پتا چلا کہ آپ نے جو ٹرم فکس کی ہے چیف جسٹس صاحب کی آپ کے جو پسندیدہ چیف جسٹس ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ایج تو آ گئی ہے تو پھر ایک امنڈمنٹ کی گئی چھے آخری اس کے بعد یہ اسمبلی ڈیزولو ہو گی تھی پانچ سال ہے تو پانچ سال پورے کریں گے ہائی کورٹ والے چار سال پورے کریں گے یہ سب کچھ کیا آخر پہ کیا ہوا بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے سارے اپنی مرضی کے دالتے اپنی مرضی کے قانون اپنی مرضی کے لوگ سارے لا کے بٹھا کے اس کے باوجود وہ نہیں بچ سکے تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو بنیادی مسئلہ جو دل کی بیماری ہے نا اس کا علاج کرے گھٹنے کا علاج نہ کرے اٹھنا ٹھیک بھی ہو جائے تو دل جب تک ٹھیک نہیں ہوگا صحیح نہیں دھڑکے گا آپ کا نظام صحیح نہیں آپ سمجھتے ہیں بنیادی پروسیجر جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مرضی کی طرف نہیں ساکر بشیر صاحب ایک تو یہ فرمائیے گا یہ جتنی بھی اس ہفتے کے اندر پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس کے اندر تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے اتحادی بھی ان سے دور ہو گئے ہیں اور مولانا فضل رحمان جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا اور حکومتی وزراء یہ تاثر رکھ رہے تھے کہ مولانا سے بات ہو گئی ہے اتوار کو سرپرائز ملنے والا تھا لیکن حکومت کو خود سرپرائز مل گیا تو اب کیا خبریں ہیں اسلام آباد میں یہ دوریاں کم ہوں گی اور حکومت کی اگلی موف کیا ہوگی کوئی اور ملاقات بھی ہونے والی ہیں سب سے بڑا جو سرپرائز تھا وہ سنڈے کی شام کو وہ تقریباً سات بجے کا تھا لاست سنڈے اور تب سے چیزیں جو آنورڈ چل رہی ہیں وہ تھا مولانا کے جو عبدالغفور ایدری صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے دوروں سے ہمارے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ترامیم لا رہے ہیں ان کی منظوری دیں ہمارے ساتھ نمبر پورے کریں اور انہوں نے کہا کہ انکشاف کیا کہ ہمیں ابھی تک ڈرافٹ ہی نہیں دیا گیا اور اس کے بعد درد ڈرافٹ درد ڈرافٹ معاملات چلتے رہے بلاول صاحب کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ڈرافٹ ادھر شیئر کیا گیا وہ اصلی نہیں ہے وہ جو ہے وہ ابھی اس میں مطلب ابتدائی تھا پھر وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اپنا ڈرافٹ بنا رہی ہے مولانا صاحب اپنا ڈرافٹ بنا رہے ہیں تو ڈرافٹ ڈرافٹ میں ہی کام چل گیا لیکن اس دوران جو کامران مرتضی صاحب ہیں وہ سینیٹر ہیں اور وکیل بھی ہیں بڑے سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ ان سارے معاملات میں مولانا کی میٹنگز میں موجود رہے انہوں نے جو بات کی وہ بات میرا خیال میں سب سے امپورٹڈ وہ ہے جو نجمو ساکب صاحب نے اور راو ساکب صاحب جی جی راو خالد صاحب نے بات کی کہ بلاول جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے تو انہوں نے انکشاف کیا کہ بلاول صاحب تو ہمیں رات کے اندھیرے میں رات دو بجے کہہ رہے تھے کہ مجبوری ہے یہ کرنے ہی پڑے گا آپ جو بنیادی حقوق ہے وہ بھی سلب کر دیں یہ کس آرٹیکل پہ کہا ہے ساکب مشیر کس آرٹیکل پہ کہا یہ بھی بتا دیں آرٹیکل ایٹ جی جی آرٹیکل ایٹ آئین کا جو آرٹیکل آٹ ہے آٹ ہے وہ اس سے متعلق ہے اور اس کے حوالے سے آئی یا کل بھی جسس منصور علی شاہ صاحب کی ایک اور جیجمنٹ بھی آئی ہے اس جیجمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لیجسلیچر ہے وہ کوئی ایسا لا نہیں بنا سکتا کہ جو اس کے متضاد ہو آرٹیکل ایٹ کے کہ وہاں کسی کے جو حقوق ہیں وہ سلب ہو رہے ہوں وہ اس کے جو ہے وہ متضاد نہیں کوئی لیجسلیچن کر سکتے تو آرٹیکل ایٹ کی بہت اہمیت ہے آرٹیکل ون نائٹی نائن کی بہت اہمیت ہے جس میں کامران مرتضی انہوں نے پھر کہا میں کامران مرتضی کا نام اس لیے بالبار لے رہا ہوں اس سارے سیناریو میں وہ واحد تھے جو ہر میٹنگ میں تھے اور وہ وقیل تھے اور وہ جیجو آئی ایف کے جو لیگل معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں زیادہ سمجھ سکتے ہیں مولانا نے تو دیفنیٹلی بات کرنی تھی اپنی لیگل کنسلٹیشن کے ساتھ تو انہوں نے کہا آرٹیکل ون نائٹی نائن میں آپ جو گدگن لگانے جا رہے تھے اور جو آپ آرٹیکل ایٹ میں کرنا جا رہے تھے آپ جو آئینی عدالت ایک سپریم کورٹ کے اوپر ایک کنٹرول روم جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں اور اس طرح جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کی ٹرانسفر والا جو معاملہ ہے آج بھی مولانا نے یہ بات کی مولانا نے رجیت کر دی اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا جی مولانا نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جج میرے خلاف کوئی فیصلہ دے تو میں اس کی ٹرانسفر کروا دوں پھر انہوں نے کہا پھر تو سارا سسٹم جو ہے وہ مطلب ایک جوڈیشل سسٹم تو ختم ہو گیا نا جو انڈیپیننس ہے جو آزادی ہے جوڈیشلی کی وہ ختم ہو گئی تو آج جو باتیں مولانا صاحب نے کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ بلاول صاحب سے میری بات ہوئی تھی جب میں ملتان آ رہا تھا اور میں نے کہا کہ آپ ڈرافٹ بنائیں ہم بھی ڈرافٹ بناتے ہیں ہم کنسنسیس ڈیویلپ کریں گے انہوں نے کہا وہ بات ابھی جو ہے وہ قائم ہے اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے فردر ہم نے چیزیں آگے کرنی تھی لیکن ایک اور رستہ جو ہے وہ انہوں نے نکالا ہے کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں صدر پاکستان تو ہیں ہی لیکن وہ پیپلز پارٹی کے بھی سربراہ ہیں تو انہوں نے دستخط کی ہیں ایک آرڈینرز پہ اور ایک نیا رستہ جو ہے وہ لینے جا رہے ہیں کہ نمبر جو ہے وہ پورے کیے جائیں اور مولانا نے یہ بات بڑی کلیر الفاظ میں کہی ہے کہ یہ جو رستہ جو ہے وہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود یہ جو رستہ لیا جا رہا ہے کسی اور رستے سے نمبر جو ہے وہ پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ غلطی ہوگی اور اس غلط طریقے سے اگر قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ بتا دی جائے گا بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا حکومت اب اس حوالے سے کیا پلان رکھتی ہے کیا جو ہے وہ کیونکہ آج شباہ شریف صاحب کی نواز شریف سے میرے حال سے ملاقات بھی ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق اور تو حکومت کیا پلان کری ہے مولانا سے دوبارہ کنسلٹ کرے کیا کرے حکومت جو ہے وہ پلان بی پر عمل کر رہی ہے آج جو انہوں نے عملی طور پر کیا ہے وہ پلان بی ہے پلان اے مولانا کا تھا مولانا کے ساتھ شاید بات ہوگی اور یہ بھی پتا چلا کہ نواز شریف صاحب نراز ہو کے چلے گئے کہ یہاں پوری تیاری نہیں تھی اچھا نرازگی ان کی تیاری پہ ہی تھی ان پہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی جو ترامیم تھی ان سے ڈس اگریمنٹ تھا ایسی بات نہیں ہے لیکن تیاری پہ تھی جی مجھے بلایا گیا اور تیاری نہیں تھی تو آپ جو سوال ہے آپ کا کہ کیا کر رہے ہیں پلان بی ہے پلان بی آرڈینیس ہے آرڈینیس کے ذریعے سپریم کورٹ میں جو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ والا جو معاملہ ہے اس میں جو تبدیلی ہے اس تبدیلی کے بعد وہاں سکسٹی تری اے والا کیس فکس ہوگا سکسٹی تری اے سمجھنے کے لیے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یہ ساکر مشیر یہ ہم پروگرام کے دوسرے اسے میں بلکل یقینی طور پر بات کر رہے ہیں ہم نے اپنے انٹروم میں بتایا کہ اے اور پلان بی سے حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے پلان اے کو تو تفصیلاً ڈسکس کر لیا گیا اب پلان بی کیا ہوگا کیا حکومت جو ہے وہ سولو فلائٹ لے کر یہ کر سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا کے اور مولانا کو ٹوٹل اگنور کر کے اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد پر کے بعد خوش آمدید ناظرین اب بات ہو رہی تھی پلان بی کیا ہوگا میں ذرا اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے اور اس سے قبل اپنے پینلس کی جانب جاؤں ان کی رائے کے لیے ذرا اس چیز کو تفصیلاً دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہوا کیا آپ تک ناظرین بارہ جولائی کو تیرہ ججز کا ایک فیصلہ آتا ہے مقصوص نشستوں کے حوالے سے جس میں سے آٹھ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دری کے انصاف کو مقصوص نشستیں دینی شاہی ہیں اور گیارہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دری کے انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور دو اس سے اختلاف کرتے ہیں پھر دو اگس کو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جاتی ہے اور پارلیمنٹ سے یہ منظور کرائی جاتی ہے چھے اگس کو سینٹ سے یہ منظور کرائی جاتی ہے الیکشن کمیشن وضاحت کے لیے سپریم کورٹ جاتا ہے پھر چودہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز تفصیلی فیصلہ تو ابھی تک نہیں ہے لیکن وضاحت جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں پھر سولہ سپریم کورٹ کو ایک اجلاس ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا وہ بے نتیجہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد چار اجلاس آج بھی ایک اجلاس ہوا وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا اس کے بعد کل کی تاریخ کے اندر یعنی انیس سپریم کورٹ کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے جو نیشنل اسمبلی جو ہے اس پر عمل درامت کرتے ہوئے اس ترمیمی ایک پر عمل درامت کرتے ہوئے پارٹیز کی ایک نئی لسٹ بھی جاری کر دیتی ہے جس میں پی ایم ایل این کے ایک سو دس ممبرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے انتر ممبرز ہیں لیکن پاکستان طریقہ انصاف اس لسٹ کے اندر موجود نہیں ہے سنی اتحاد کانسل اس لسٹ کے اندر موجود ہے ان کے اسی ممبرز ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ ہیں جن کو پاکستان طریقہ انصاف بیک کر رہی تھی وہ آٹھ ہیں اب یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا یہاں معاملہ ہے پھر ایک ترمیمی جو ہے وہ پریکٹس ان پروسیجر آرڈننس آج منظور کیا گیا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر مہمانوں کی طرف جاتے ہیں اپنے پینلس کی جانب کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ چیف جاسٹس اور دو سینئر ججز جو اس وقت موجود ہوتے ہیں وہ تین کا ایک پینل ہوتا تھا اور وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا سوہ موٹو لینا یا کون سا کیس کس طرف جائے گا آج جو ترمیم کی گئی اس کے بعد یہ ہے کہ چیف جاسٹس ایک سینئر جج اور ایک جج جو ہے وہ چیف جاسٹس مقرر کریں گے اور اس کے حوالے سے بھی نام سامنے آ گیا مینودین صاحب کا نام سامنے آئے جو کہ سینئورٹی میں پانچویں نمبر پر ہیں ان کو نامزد کر دیا گیا ہے راو خالص صاحب یہ ہے پلان بی حکومت کا آپ کو لگتا ہے اور ایک بڑا بنیادی سے سوال ہے میں تینوں سے پوچھوں گا میری رانمائی بھی فرما دی جائے گا کہ زیادہ سپریم کون ہے پارلمنٹ ہے یا عدلیہ ہے دیکھیں جو 1973 کا جب کانسلیشن بنا تھا تو اس وقت بھٹو صاحب نے تقریر کی تھی اس کے پاس ہونے پہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ منشن کیا تھا جو آپ نے سوال پوچھا ہے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ صورتحال کیا بن رہی ہے اور کیا ہو سکتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی پارلمانی نظام ہے وہاں پہ پارلمنٹ سپریم ہے لیکن ہم نے آئین کو سپریم بنایا ہے اپنے معروضی حالات کی وجہ سے ہمارا کانسٹویشن سپریم ہے اور اس میں سپریشن آف پاورز جو ہے وہ اس کا بیسک لنچ پن ہے آپ کہہ لیں جس میں عدلیہ مکنہ اور انتظامیہ ان کے علیہ در علیہ در ڈومین ہے اور عدلیہ کی آزادی کی جیسے میں نے پہلے بات کی عدلیہ کے انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پر کام کرے گی اس میں انٹریفیرنس نہیں کی جا سکتی ایون اس کے اپائنٹمنٹس کا مسئلہ ہو اس کے جو ڈیلیوری سسٹم ہے جسٹس ڈیلیوری سسٹم ہے اس کا وہ ہو ایون لور کورٹس میں آپ نے اس طرح سے انٹریفیر کر سکتے ہیں ان کو اس طرح سے پروٹیکشن اور انڈیپینڈنس دی گئی ہے یہ علیہ دا بات ہے کہ ہمارے ہر لیول پہ کہیں نہ کہیں کوئی گھس جاتے ہیں کوئی پریشر یا وٹیور یا جس طرح بھی یہ پریکٹرس اور پروسیجر کیا آپ نے بات کی تو بنیادی طور پہ آپ پاکستان میں آئین سپریم ہے اس کے تحت اثاری بوڈیز اور پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے وہ ایک حد تک ہے وہ سرٹن لاوز جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا اسلامی قوانین سے متسادم کوئی قانون وہ نہیں بنا سکتے انڈیپینڈنس آف جوڈیچری کو ختم کرنے کا کوئی قانون نہیں بنا سکتے انسانی آزادیوں کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے یہ فیڈرل سسٹم جو ہے ہمارا اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فیڈریشن ہے اس کا فیڈرل سسٹم ایک ہے جس میں چار صوبے اور ایک مرکز ہے تو اس کے خلاف وہ نہیں کر سکتے وہ ان کے اختیارات محدود ہے بہت زیادہ جہاں تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بات ہے میں نے دیکھا جب آج اور اس پر پھرتیاں جو دیکھی ہیں میں نے آرڈیننس پاس ہوا ہے میرا خیال ہے ابھی زلداری صاحب نے سائن بھی نہیں کی ہوں گے تو سپریم کورٹ سے ہمیں اطلاع آگئی کہ وہ نیا کمیٹی بنا گیا صبح کابینہ میں پیش ہوا اور صدر صاحب نے فورا منظور کر لیا فورا منظور کر لیا اور ان کا منظور کرنے کا گزت نوٹیفکیشن ہوتا ہے پتہ نہیں وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا لیکن سپریم کورٹ نے اس پر عمل شروع کر دیا اس کے حوالے سے اور وہاں سے ہمیں ان کے آفیس سے اناؤنسمنٹ آ گیا کہ یہ کمیٹی یہ والی ہوگی اب اس طرح سے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب آیا تھا اور اس کو روکا گیا تھا اس وقت اس وقت چیف جسٹس سید بندیال صاحب تھے ان کے خلاف وہ عرضہ سرائی کی گئی اور وہ کچھ کہا گیا کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا روستر نہیں ہوتا اور اس کے بعد فل کورٹ نے جب یہ اس کو پروو کیا فل کورٹ نے کہا کہ جی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے یہ ایمپلیمنٹ ہوگا ایسا جس طرح یہ بنا ہے تو کیا ابھی جب اس کے بھی تبدیلی کی گئی ہے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا گیا ہے کورٹ سے پوچھا گیا ہے بار اسوسییشن سے پوچھا گیا ہے کیونکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں نا اس ساری چیزوں میں ان سے کیا پوچھا گیا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے مجھے ایک شخص یاد آ رہا ہے اپنے گاؤں کا اللہ وسائع اس کا نام تھا اور وہ پنکچر لگانے کا کام کرتا تھا اس نے اپنے سائیکل کے پیچھے بڑا سا باکس رکھا ہوتا تھا جس میں پنچر لگانے کا سامان ہوتا تھا تو وہ اگر کہیں پنچر لگاتا تھا اس کو پتا چلتا تھا فلان جگہ پہ بھی کوئی سائیکل پنچر ہو گئی ہے تو وہ سائیکل پہ اپنا بکس رکھتا تھا اور وہاں پہنچ جاتا تھا تو اس کی دکان کو ہم کہتے تھے جہاں پنکچر وہاں دکان تو یہ اس قسم کی چیزیں لگ رہی ہے جیسے کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ادھر آرڈیننس جاری کر دو ادھر قانون بنا دو تو یہ معاملات اس طرح سے نہیں چلتے اگر آپ نے اس لیجسلیشن پروپر کرنی بھی ہے یا چلانا ہے آپ نے پلان بی کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ کر لیں بھلے سینٹ پہ کیا کریں گے سینٹ پہ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے پھر آپ ویٹ کریں گے سکسٹی تھری اے کا جیسے ساکر نے بات کی پہلے اسے میں کہ سکسٹی تھری اے کا اس کی اپیل پینڈنگ پڑی ہے وہ آپ کر لیں گے سکسٹی تھری اے کو خطو ہے اس کا جو بھی ہے کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہوگا آپ یہی کرنا چاہتے ہیں جی آپ ووٹ کاؤنٹ کر لیں گے سینٹ سے بندے توڑیں گے پھر مولانا فضل عمان صاحب ٹھیک کہہ رہا ہے پھر تو سودہ بازی ہوگی پھر آپ صداگری کریں گے اور جو پہلے ہارس ٹیڈنگ ہوتی رہی تو پھر سکسٹی تھری اے میاں صاحب سے بھی پوچھنے کی بات ہے اور پیپلز بائٹی سے بھی پوچھنے کی بات ہے کہ رات و رات جو آپ نے امنڈمنٹ کی تھی لوٹا کریسی روکنے کے لیے اور ہارس ٹیڈنگ روکنے کے لیے پھر وہ کیوں کی گئی اس کو ختمی کر دیں واپس لے لیں اور دوسری امپورٹنٹ بات پلان بھی تو ہے مجھے پہلے حصے میں میں جب سن رہا تھا مجھے ایک بڑی یعنی ایک انٹریگنگ سی بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ کومنٹ اتنا بڑا کام کر رہی ہے اتنا اہم کام کر رہی ہے کانسٹیوشنل بینڈمنٹ لہ رہی ہے قائد مسلم لیگ نون ان کی طرف سے ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی معمولی سی بھی پوائنٹ آگیا میں جب تارٹ صاحب نظر آتے ہیں یا ایک دو اور آتے ہیں آگے بڑھتا ہوں لیکن یہ ذمہ داری انہوں نے بلاول صاحب کو دے دی کہ آپ مولانا سے ملیں وزیراعظم صاحب نے نجم ساکست صاحب یہ بنیادی چیز کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے جو خط انہوں نے لکھا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو یہ بھی بتائیے گا اور ہم نے دیکھا ماضی میں بشک نواز شریف کی ناہلی کا فیصلہ ہو یا جب عمران خان کی حکومت گئی تھی اس وقت جو عدالتوں کا فیصلہ تھا رات کو بارہ بجے کا آ گیا عدالت نے کھلی تو کسی بھی ایسی جگہ جہاں پر اختلاف تھا ماضی قریب کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلہ تسلیم کیا گیا اختلاف اپنی جگہ لیکن اب تو اگر عدلیہ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں تو الیکشن کمیشن وہ نہیں کہتا پھر ایک فیصلہ دیتی ہے تو پارلیمنٹ اس کے حوالے سے ایک اور ترمیم کر دیتی ہے تو کیا پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے دیکھئے یہ بڑا آسان سا سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت آسان ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بلکل سہی آ رہی ہے آپ کی آواز بلکل سہی آ رہی ہے آچھا جی دیکھئے پارلیمنٹ سپریم ہے جہاں تک کہ ان کے مقننہ ہونے کا تعلق ہے یعنی قانون بنانے میں وہ سپریم ہے اس میں کوئی دور آئے ہوئے نہیں سکتی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عدلیہ کی بات ہے تو وہ سپریم ہے قانون اور آئین کی تشریم ہے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آئیڈیل صورتحال میں لے لیا گیا ہے کہ جمہوریت پاکستان میں ہے اور وہ جمہوریت کے تمام بنیادی اصولوں پہ چل رہی ہے لہٰذا چونکہ آئیڈیل جمہوریت میں پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی قانون بنائے دو تہائی مجورٹی سے یا کوئی بھی آئین میں ترمیم کرے تو وہ کر سکتی ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب مقصوص نشیستوں پہ تشریح آتی ہے اور وہ یعنی سنی اتحاد کی بجائے وہ کہتے ہیں جی کہ یعنی پی ٹی آئی کو نشیستیں ملیں گی اور پی ٹی آئی کو وہ آپ ایک سیاسی جماعت بھی تسلیم کر لیتے ہیں وہ تشریح کرتے ہیں اور یہ تشریح کرنے میں آئین کی ہو یا قانون کی ہو اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں ہے آپ پولٹیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لیجئے لاو کی کتابیں پڑھ لیجئے جمہوریت کی تاریخ پڑھ لیجئے آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر عدلیہ کی بات آتی ہے اور وہ بھی ایپ ایکس کورٹ کی تو اس میں تشریح کی حد تک کسی اور کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں سیدھا سیدھا صحیح ہے کہ اس کی تشریح کے لیے اور یہی حکومت جاتی نہیں ہے ہم پچھلے کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں چلیں جی سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ مقصود نشستوں کا حیصلہ آیا ہے یا اس سے پہلے بھی وہ جو چھے ججوں نے یعنی ہائی کورٹ کے خط یعنی خط لکھا تھا اس وقت سے لے کے اب تک کی اگر ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عدلیہ اور مقننہ جو ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں and nobody is willing to blink اب چونکہ blink نہیں کر رہے وہ تو ادھر سے آپ کریں گے یعنی آئے گی تشریح ادھر سے وہ بیٹھ جائیں گے ہم اس کی قانون بنا لیتے ہیں ادھر سے وہ کہیں گے ایسا ہے نہیں جی ہم تو آرڈیننس لارے ہیں تو یہ صورتحال جو چل رہی ہے جو یعنی معیشت سے لے کے معاشرت تک وہ فسے ہوئے ہیں بریکہ بات خوش آمدید ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کل 21 سپتمبر کو لاہور میں جلسہ کرنے جاری ہے اور ممکنہ طور پر ان کو کہنا مویشی منڈی میں جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے یہ جلسہ کرنے کی نجمو ساکیب صاحب اجازت چاہتے تھے منار پاکستان چاہتے تھے نہیں ملی کسی اور جگہ کی مل گئی جلسے کی اجازت مل گئی اور وہ تمام لوگ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس جلسے میں آپ آئیں گے جنہوں نے اسلام آباد میں بڑی سخت تقریریں کی تھی کیا دیکھنے آپ کل کے دن کو لیکن سب سے پہلے تو یہ مبارک کو پی ٹی آئی کو کہ ان کو اجازت مل گئی ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد میں بھی اجازت مل گئی تھی لیکن رکاوتیں بہت ساری آئی تھی امید یہی ہے نظر یہی آ رہا ہے کہ رکاوتیں پیش کی جائیں گی کنٹینر وغیرہ یہ وہ دائیں بائیں ہوں گے دیکھیں جو ضروری چیز ہے نا وہ یہ کہ جو اس وقت چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جلسہ ہم کر رہے ہیں ظلم کے خلاف مہنگائی کے خلاف خان کی رہائی کے لیے اور عدلیہ کی ازادی کے لیے یہ چار چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اپنے لیٹس بیان میں کہ یہ جلسہ کر کے ہم اس لیے کر رہے ہیں مجھے اس جلسے میں جتنا بڑا مرضی میسیف جلسہ کر لیں گے مجھے اس میں ظلم ختم ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا بلکہ بہت سارے لوگ مجھے پکڑ دھگڑ میں نظر آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ میں زخمی دیکھ رہا ہوں پھر یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی ختم ہوگی بلکل ختم کیسے ایک مہنگائی جلسہ کرنے سے مہنگائی کیسے ختم ہوتی ہے پھر یہ کہتے ہیں خان کی رہائی خان کی رہائی کے بارے میں تو عطا تارٹ صاحب اور بہت سارے منسٹر آلیڈی کہہ چکے ہیں بابا انہارو نہیں کوئی انہارو نہیں ہے خان رہا نہیں ہو رہا اچھا چوتھی بات ہے عدلیہ کی ازادی عدلیہ کی ازادی میں آپ کا اس جلسے کرنے کا کیا تعلق ہے اصل چیز یہ ہے کہ جلسہ صرف پریشرائیز کرنے اللہ کرے پورا من ہو سوال یہ ہے کہ یہ جو سڑکوں کا ایک دن کا ہوتا ہے نا کوئی غریب آدمی نے جانا ہے حسبتال کسی نے اپنی روزگار کرنی ہے کوئی دہاری دار مزدور ہے ان کا بچاروں کا نقصان ہوگا میں آپ کو ابھی سے ہی بتا رہا ہوں کہ اگر یہ جلسہ ہوا جو کہ اللہ کرے کہ ہو جائے کیونکہ یہ بھی جو ہے نا یہ وہ کہتے ہیں نا پاک نکالیں یہ بھی جلسہ کر لیں کچھ نہیں ہونے کا اور خاص طور پر نہ مہنگائی ختم ہوگی نہ ظلم ختم ہوگا میں چاہتا ہوں مختصران ایک لائن میں مجھے بتائیے گا کیا اٹک پل کراس کر پائیں گے کے پی کے وزیراعلا میں وہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ تو آئیں گے لیکن انہوں نے جو پچھلی دفعہ تقریر کی تھی وہ سامنے اگر رکھی جائے جس میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی تھی جو میرے جیسے کسی شخص نے کی ہوتی تو اب تک وہ دس بارہ بیہائنڈ دا بار جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر پڑھا ہوتا چونکہ وہ چیف منسٹر ہیں وہ کر سکتے ہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے یہ تو ان پر ٹپینٹ کرتا ہے لیکن ان کو ایک بات کا پتہ ہے کہ یہ شاید آخری موقع ہے پی ٹی آئی کو اپنی پاپولیریٹی کے ساتھ ساتھ اپنی مضبوطی دکھانے کا کہ دیکھی ہمارے پاس اتنے ہیں اور اس وقت کی آخر بات کروں گا ایک بات صرف کروں گا یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ اس دن سے ڈرو جب اس نے بھوک اڑتال کا اعلان کر دیا اس نے اشارہ کیا تو سڑکوں پر آ جاؤ آ جائیں گے لوگوں اور تم بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے ایک پولٹیکل انیلسٹ کے طور پر مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ ٹھیک ہے راو خالی صاحب یہ یہ نہ کریں راو خالی صاحب کیا حاصل کر پائے گی پاکستان طریقہ انصاف اور کل کیا ہمیں اسلام آباد والی صورتحال نظر آئے گی ہر طرف کنٹینر نہیں کنٹینر یا بھرپور موقع دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک جگہ دے دی ہے آپ کو یہ روٹ دے دی ہے آپ آئیں جلسہ کریں سوہ بسم اللہ دیکھیں حاصل تو جیسے نجم صاحب نے کہا انہوں نے حاصل بنیادی کامیابی تو حاصل کر لی ہمیں خدشہ تھا کہ اسلام آباد کے جلسے کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور مقدمات ہو گئی تھی پارلیمنٹ کے اندر سے ایم میں نے اس کو گرفتار کر دیا گیا تھا تو یہ خدشہ تھا کہ اب کسی جگہ پہ ان کو جلسے کی اجازت نہیں ملے گی تو اگر جلسے کی اجازت مل گئی ہے تو پہلی کامیابی تو انہوں نے لے لی دوسری کامیابی اُڑکی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ انہوں نے کمپین چلا کے ہماری رکافٹے ڈالی جاری ہیں یہ اتکنڈے استعمال کیے جاری ہیں اس کو اٹھا لیا اس کو بند کر دیا اس کے گھر چھپا مار دیا تو وہ اس جگہ پہ بھی وہ پوری طرح سے اپنا گھر ہے جلسے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی کرتی ہے اس کا ہوتا ہے اپنے ورکرز کو اپوزیشن خاص طور پر اپنے ورکرز کو موٹیویٹ رکھنا انٹیکٹ رکھنا تو وہ ایک پرپس جو ہے وہ تو سر ویس سے ہونا ہی ہونا ہے اور یہی اس کا مقصد ہے باقی نعرے ہیں میں وقت کی کمی میں آگے چلتا ہوں ساکی بشریف صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا اطلاعات ہیں کہ پی کے سے کافلے جو ہے وہ آ رہے ہیں اٹک پل کروس ہوں گا کیونکہ وزراء اور حکومت جو ہے وہ دعوے کر چکی ہے اور بڑے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بالوں کے حوالے سے وہ تمام تب بیانات کہ آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے تو کل منظر نامہ کیا ہوگا پاکستان کے اندر ایک تو بڑا سمپل اور سادہ سی بات ہے دونوں طرف سے سیاسی بیان بازی ہوتی رہتی ہے اب انہوں نے کہا تھا کہ چودہ دن میں عمران خان کو بائن نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نکالیں گے نہیں نکال لانتا وہ ایک سیاسی بیان تھا اسی طرح باقی دونوں طرف کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل پی ٹی آئی اگر لاہور میں جلسہ کر لیتی ہے میں کہتا ہوں لاہور سے کہیں دور بھی اجازت دے دے تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی نو مئی دوہزار تئیس کے بعد یہ بیس اکیس سپٹمبر دوہزار چوبیس کو سولہ ماہ کے بعد پہلا بڑا شو ہوگا پنجاب میں تو اس لحاظ سے جلسہ ہو جانا میں کہتا ہوں تعداد بھی میٹر نہیں کرتی لوگ کتنے آئے کتنے نہیں گئے جلسہ ہو جانا میٹر کرتا ہے اگر وہ کر لیں جلسہ تقریر وہ ساری ایف آئی آریں بھی ہوگی جو سارا کچھ ہو جائے گا لیکن جلسہ ہو جانا ان کے لئے کامیابی ہوگی کیونکہ نو مئی پھر آٹھ فروری آیا اس میں تبدیلیاں آئیں پھر ہم نے دیکھا آٹھ سپٹمبر اسلامباد جلسہ اور ابھی کی سپٹمبر لاہور جلسہ مطلب پنجاب میں ان کو ایک نئی جو ہے وہ مومنٹ ملے گی ان کے ورکرز ایکٹیو ہوں گے آئیں گے جلسے میں اوپرانا جو ان کا معاملہ جو ہے وہ بحال ہوگا تو ان کی جو پارٹی ہے وہ بحالی کے اس مرحلے میں نو مئی دوہزار تئیس کے بعد تو ان کے لئے تو میرے خیال میں پلس پلس پوائنٹس ہیں تو اس تمام ترسطورتیال میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہنے رہو سب جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو پولٹیکل ایکٹیوٹی ہے وہ تو فضل الرحمان صاحب نواز شریف شہباز شریف مریم صاحبہ اور باقی بلاول زاب ہو گئے ان کو بھی جلسے کرنے چاہیے پولٹیکل ایکٹیوٹی ہونی چاہیے لوگوں کو سیاسی طور پر متحرک رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی ہے کیوں نہیں جلسے کرتے بجائے اس کے کہ دوسرے جو کر رہے ہیں ان کو روکیں ان کو خود بھی جلسے کرنے چاہیے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے سیاسی طور پر ہم بڑے ایکٹیو ہیں لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے لوگ اچھا فیل کرتے ہیں اس کے لئے پولٹیکل پارٹیس ٹراؤنگ ہوتی ہیں اس سے یہ ایڈونڈو کیوں اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں جلسے جلوس کیوں نہیں کرتے ہیں جلسے کا ایک مومنٹم ہوتا ہے نا انتخابات پر تو سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کو قائل کرنے کے لئے کر رہے ہیں ابھی تو انتخابات بھی نہیں ہو رہے یہ بطور وزیراعظم جلسے کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب جگہ جگہ پہ جا کے خطاب کیا کرتے تھے اسی طرح سے بینظیر بھوٹو کیا کرتی تھی عوامی جلسے اسے خطاب کیا کرتی تھی اسی طرح سے باقی لیڈرز کرتے رہے ہیں تو یہ کوئی اس سے کسی الیکشن کمپیر اپنی جگہ پہ لیکن پولٹیکل جلسے جو ہیں یہ تو ایک حصہ ہیں اس کی ایکٹیو مطحرک رکھنے کا اپنے کارکنوں کو اپنے کارکنوں کو انٹیکٹ رکھنے کا ان کو حوصلہ دینے کا ان کو انوالف کرنے کا پولٹیکل پروسس میں تو یہ تو کنٹینوز پروسس ہے یہ دہنا چاہیے اور اس کے نہ ہونے سے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں لوگ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے سیاسی قائدین سے سیاسی لیڈروں سے ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن پروپرلی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا نجمہ صاحب کے سب آج ناظرین کے لیے کیا ہم سوالات آپ لے کر آئیں شکریہ زاؤ کے ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے پہلے ضروری سوال کر لیتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی خان کی رہائی کو سودے بازی کے لیے استعمال نہ کرے اور سیاست سے باز رہے ہم سیاست سے باز رہے ضروری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت سیاست نہیں کرے گی تو پھر وہ کیا کرے گی آج کا غیر ضروری سوا دوہزار چوبیس میں پولیو کے اٹھارہ کیسز پاکستان میں رپورٹ ہو چکے ہیں دنیا پولیو سے کب کی نجات حاصل کر چکی غیر ضروری سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان سے پولیو تو ختم نہیں ہو سکا تو آئی ایم ایف جیسے موزی مرض سے کیسے چھٹکارہ حاصل ہوگا ہم ٹھیک ہے یہ ناظرین آپ کے لیے ایک ضروری اور ایک غیر ضروری سوال چھوڑکی جا رہے ہیں آپ اپنے فیڈبیک سے ضرور اگہ کیجئے گا کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ